دوستو بگ بول سیجن 15 کے لائی فیڈ میں گھر کے اندر چل رہے ٹاسک کے دوران ایک بار پھر سے گھر کے اندر ماحول کافی گرمہ گرمی والا ہو چکا ہے اور سارے وی آئی پیس کا پرتک سیز فال کے ساتھ بوری طریقے سے جگڑہ ہو گیا ایسا اس لئے کیونکہ دوستو آپ کو بتا دے کہ جیل کے اندر جانے کے لئے جب دوسرے راؤنڈ میں پرتک سیز فال کو بلائے گیا تو پرتک سیز فال نے اپنے ویرود کے لئے نیہا بسین کو اپنے پاس بلائیا لیکن اس دوران دوستو نیہا بسین کے سامنے پرتک نے اپنے آپ کو جان بوچ کے غلط ثابت کیا کیونکہ پرتک سیز فال خود چاہتا ہے کہ ان کو سارے پانچ وی آئی پی مل کر جیل میں ڈال دے کیونکہ دوستو پرتک کنٹینٹ کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے یہ تو ہم سبھی جانتی ہیں وہ ہر دن کسی نے کسی مدے پر گرگر سبھی کنٹسٹینٹ سے بینا مطلب کے بھی جگڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے صرف اور صرف کیمرے پر دکھنے کے لئے اور آج بھی پرتک کو پتا ہے کہ یادی کیمرے پر سب سے زیادہ دکھنا ہے تو ہم کو جیل میں جانا ہی پڑے گا اور اسی کارن پرتک نے اس ٹاس کو گھومانے کی کوشش کی لیکن دوستو جب فیصلہ لینے کی باری آئی تو وی آئی پیز نے بسین کو دوسی مانا اور پرتک کو سیف قرار دیتے ہوئے وہاں سے نکلنے کی اجازت دے ڈالی لیکن دوستو یہاں پر نشاند وڈ نے وی آئی پی کا ساتھ نہیں دیا اور پرتک کا ساتھ دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پرتک یہاں پر دوسی ہے اور پرتک کو ہی دوسی مانا جائے پرتک کو جیل میں ڈالا جائے کیونکہ دوستو نشاند پرتک کے کتنے اچھے دوستے یہ تو ہم آٹی ٹی سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ ایک بار پھر سے ٹاسک کو کھیلنے کی وجہے پورے کی پورے بگ بوس کے نیموں کا مجاگ بنا کر اس ٹاسک کو کیول دوستی کے روپ میں بدلنا چاہتے ہیں اسی کی کارن عمر ریاض تیجر سوی کرن اور ویشال چاروں وی آئی پیز کو نشاند بھٹ کی حرکتوں پر کافی گصہ آگیا جبکہ نشاند بھٹ ان کے ساتھ سہمتی جتانے میں ناکامیاب ثابت ہو رہے ہیں یعنی کہ وہ اپنی سہمتی نہیں جتارے جس کے کارن پرتک کو بھی کافی ہوا مل رہی ہے اور پرتک خود یہ چاہتا ہے کہ سب لوگ اسے دوستی بنائے تاکہ وہ جیل میں چل جائے فیلال دوستو آپ کو اس مددے پر کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے جرور بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں